اللہ ملکہ کعنات نے قرآن مجید کے اندر شاہد فرمایا ایک طرح بات سات ان شکل کمر اللہ فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں یہ آسمان دروازے بن جائے گا اور زمین تنبے کی بن جائے گی پہاڑوں کو روح کی طرح اڑا دیا جائے گا یہ سارے کا سارا نظام درم برم ہو جائے گا جس کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید کے اندر شاہد فرمایا ازازو زلہ دل عرضو زلزالہا و آخرہ دل عرضو اسکالہا اور سن لو زلزلہ آئے گا جس کی ویاں سے دنیا تیس نیس ہو جائے گی میرے بھائیو سن لو قیامت آ سکتی ہے لیکن نبوت آ سکتی بولا بولا نبوت آ سکتی نہیں آئے گی نبوت بھائیو نہیں آئے گی نبوت کی بات کرنا چاہتا ہوں ایک کہنے والے نے کہا مولوی کی مثال دے دیتا ہوں وہ اپنے مریدوں کے پاس گیا جا کر مرید نے کھانا پیش کیا کھانا بھی کھا لیا اس کے بعد اسے نے دودھ پیش کیا دودھ بھی پی لیا سب کچھ کھا لیا گھر میں پھر چار پئی پر چار پئی پر اوپر پیشتے جانا تھا چار پئی پر جب گھر میں گیا گھر میں پہنچا ہے بیوی نے کہا صدقے جاؤں کہ آپ کیا ہوا آج آپ نے چار پئی پر کیوں آئے ہیں کہا میں نے کھانا زیادہ کھا لیا ہے بدحضمی ہوگی ہے اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کو حاضمی کی گولی نہ دے دوں بیوی نے کہا حاضمی کی گولی نہ دے دوں جو اگے سے پیر نے جواب دیا کہا کہ اگر حاضمی کی گولی کی گنجائش ہوتی میں حلوہ نہ کھا لیتا میرے بھائیو اسی طرح نبوت کے اندر ہے اسی طرح نبوت کے اندر ہے نبوت کے اندر کوئی گنجائش نہیں اگر گنجائش ہوتی سید نسید کے اکبر نبی بنتے عمر فروق بنتے عثمانوں غنی بنتے اور طلع زبیر بنتے حسنو حسین بنتے ساری کائنات کا مولا علی المرتضی بنتے ایک شہیدی کے بچے نے بولو نبی بننا تھا بولو کس نے نبی بننا تھا ایک شہیدی کے بچے نے بننا تھا آکر نبی کوئی کائنات کے اندر نبی بن سکتا نہیں بن سکتا میرے بھائیوں توجہ دینا چاہتا ہوں جس طرح آج کے ہمارے دلسے کا آخری خطیب ہے حضرت مولانا کاری خالد مجاہد صاحب وہ آئیں گے تقیری کریں گے اس کے بعد کیا ہوگا یہ لیٹیں ختم ہو جائیں گی لیٹیں ختم ہو جائیں گی اور سب لوگ چلے جائیں گے نظام ختم ہو جائے گا اسی طرح ہے جب آمنہ کا لال آ گیا ہے اس کے بعد قیامت آ سکتی ہے لیکن نبوت آ سکتی نہیں آ سکتی میرے بھائیوں نہیں آ سکتی میرے بھائیوں اپنی بیداری کا ثبوت دیجئے اور جا کر رہیں اپنے آپ کو یہ سوچ کر رہیں کہ ہم دین کی محفل میں بیٹھے ہیں میرے بھائیوں اپنے آپ کو جگا کر اور دین کا جذبہ لے کر آئے ہیں اور دین کے جذبے کے ساتھ بیٹھے اور میں آگے مقررک اور دعویٰ دیتا ہوں اس سے پہلے اپنی بیداری کا جواب دیجئے نعرہ تکبیر ہاتھوں کو بلند کر کے جس کے ساتھ ہاتھ لگائے ہیں اور موں کے اندر زبان دی ہے وہ اپنی زبان کے ساتھ نعرہ کا جواب دے گا اور ہاتھوں کو کھڑا کر رہے گا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر ختم انبوت ختم انبوت ختم انبوت ختم انبوت کے لئے بولنا ہے میرے بھائیوں روڑوں کے اندر جا کر دیکھو لوگ کتنا نعرہ لگاتے ہیں مزا نہیں آ رہا ختم انبوت ختم انبوت ہمیں بلا تخیر خطاب کے لئے دعاو دیتا ہوں حضرت مولانا عجادر محمدی صاحب کو وہ سٹیج پر آئے آ کر اپنا بیان فرمائے تشریف لاتے ہیں عجادر محمدی صاحب الہمدللہ الہمدللہ رب العالمین وَالْعَاکِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَالسَّلَامُ عَلَا سَجِدِ اللَّمْ بِعَائِ وَالْمُرْسَلِينَ اللہم صلی و سلیم عَلَا عَبْدِكَ نَبِيِّكَ وَرَسُولِكَ مُحَمَّد اما باد فوز باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم از تستغیثونا ربکم فاستجاب لکم ادنی ممدکم بی الف من الملائکت مرد وکال اللہ تبارک و تعالی فی مقاب ناخر ادنی استجب لکم وکال اللہ تبارک و تعالی فی مقام ناخر فزکرونی ازکرکم و اشکرونی و لا تکفرون وکال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبعتن یزلهم اللہ فی زلہی یوم لا زلہ الا زلہ رجل زکر اللہ خالیا موسیقی 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 تیرے بین یا مولا میرا کوئی سہارا نہیں ہے تیرے بین یا مولا خاک مجھ میں کمال رکھا ہے تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے ارے میں تو کب کا مٹ گیا ہوتا تیری رحمت نے سمبال رکھا ہے تیرے بین یا مولا میرا کوئی سہارا نہیں ہے تیرے بین یا مولا اس سجدے کا کیا فیدہ جس سے نشان پڑے جب ہی پر اس سجدے کا کیا فیدہ جس سے نشان پڑے جب ہی پر کبھی وہ سجدہ بھی کرے کہ نشان پڑے زمین پر حضراتوں جو کرو کوئی مشکل ہوئے کوئی تنگی ہوئے مصیبت ہوئے پریشانی ہوئے تکلیف ہوئے بیماری ہوئے ہر مشکل اندر ہر تنگی مصیبت پریشانی دے اندر اللہ نو جدو بندہ یاد کرے سچے دل دے نال بندہ رب نو پکارے ساری دنیا تو ناتا توڑ کے رب دے نال ناتا جوڑ کے جدو بندہ رب نو خالص دل دے نال پکار دائے راتہ وقت ہوئے سارے لوگ ستے ہوئے ماں محبتہ کرنوالی سون جاوے بیٹی بھی سون جاوے اولاد سون جاوے بیوی پیار تے محبتہ کرنوالی جدو اپنے اپنے کمریاں دے اندر سارے بستر تے سون جاوان بندہ راتہ وقت بیماری تے خالت دے اندر مو دے اندروں بے ساختہ کدے مادہ سکر نکل جاندائے کدے باپ تا نام نکل جاندائے بیماری تے نال بندہ تڑ پک رہائے عرشہ تو آواز آن دیئے او میرے بندے سارے دنیا والے تیرے تو اپنا مخ پر تاکے سون گئے تے نو بیماری تے خالت اندر کوئی بھی تیرے نیڑے نہیں لگ رہا او میرے بندے لا چار بندے او میرے مجبورتے بے بس بندے اپنے بستر دے اندر اپنے رضائی دے اندر ایسے بیماری تے خالت دے اندر سچے دل دے نال ایک واری میں نو پکارتے سئی میں ستہ اسمان نہ توں پر ارشہ دیا بلندیاں تے بے کے تیری ایک آواز تے میں رب ہو کے تنوں دس دفع جواب دے اللہ اکبر اللہ حضرات میں بیان کرا بندے دا رب دے نال تعلق کی ویدہ ہونا چاہی دے بندے دے رب دے نال محبت کی نیئے آؤ لوگوں سب تو پہلا انسان دا پس منظر میں بیان کرا میرے پاک نبی دا فرمان سنو اللہ سن جلال دا قرآن سنو جدو رب کائنات نے اس کائنات نو تخلیق کرندہ ارادہ فرمایا اللہ سن جلال نے کن کہک بنایا اسمان بنے کن دے نال زمینہ بچ گئیاں کن دے نال درختیں اگ پہ کن دے نال سمندر بن گئے کن دے نال ساری کہنات بنیے کن دے نال حضرات بڑے سونے منظر نے بڑیاں سونیاں ہواں آنے بڑیاں سونیاں فیضاں آنے بڑے سونے رنگدار بڑے سونے خوشبودار پھولنے بڑے سونے زیکیاں والے پھلنے اس ساری کائنات سجیے ساری کائنات بنیے کیا تُسھے غور نہیں کردے اسمان تے ستارے کی میں چمک دے نے انہ تاریاں دے اندر روشنی کتنی خوب صورت ہے اسمان تے چند کی میں چمک دائے اس چند دے اندر روشنی کتنی خوب صورت ہے اسمان تے سورج کی میں چمک دائے اس دے اندر تپش کتنی زیادہ ہے زمین کی میں بیچ گئی ہے پانی کی میں روانہ ہو گئے دریامہ دیاں شکلہ کی میں بن گئیا سمندر دیاں لہرہ کی میں بن گئیا سمندر دے اندر کروڑا مخلوقہ کی میں آباد ہو گئیا آبی مخلوقہ فضائی مخلوقہ اے ساریاں مخلوقہ کی میں بنیا اے ساریاں مخلوقہ کی میں مجودیں چاہیاں فرشتے بنے کون دے نال جن بنے کون دے نال پرندے بنے کون دے نال آج ہر چیز بنی کون دے نال نباتات بنے کون کہکے جمادات بنے کون کہکے سونا چاندی بنے کون کہکے ہیرے موٹی بنے کون کہکے کھان پیندہ سارا سمان بنے آتے کون کہکے ہزرات اگر تو وجہ کرو تو میں دستا جاواں میرے راب دین سان دے نال محبت کتنی ہے میرے راب دین سان دے نال پیار کن نائے جن نو آگتو بنایا لیکن افزل نہیں بنایا پرندیا نو اڑنا دیتا لیکن آلہ نہیں بنایا فرشتیا نو نورتو بنایا لیکن آلہ نہیں بنایا مچھلیا نو پانی دے پیٹ اندر سیرنا سکھایا چلنا سکھایا لیکن آلہ نہیں بنایا کوئیلنو بڑی سونی کوک دیتی ہیں لیکن آلہ نہیں بنایا بھل بھلنو بڑی سونی نگمہ دیتا ہے لیکن آلہ نہیں بنایا مؤةں نو بڑی سونی رنگ دیتا ہے لیکن آلہ نہیں بنایا ہیرن نو بڑییں تیزیاں دیتیاں لیکن آلہ نہیں بنایا اروشتو بھالے یا رب بھائیں اے تیریا ساریاں مخلوکان رنگا رنگ مخلوکا اے نا دا حسن کمال دائے اے نا دا جمال بڑا سونائے عرشہ بالے آ ربا تیڑا مٹی تو انسان بنایا ایس دی قدر کیئے ایس دا شرف کیئے ایس دی عزت کیئے ایس دا مقام کیئے اللہ دا قرآن بولیا فرمایا وطینی والزیتونی وطوری سینین وحاز البالا دل امین لا قد خلقنا الانسان فی احسانی تقویم اللہ فرما دینے میں قسمہ چاہ کے کہہ رہا میں نور تو بنے فرشتے اللہ نہیں بنائے میں مٹی تو بنیا انسان آلات افضل بنایا مٹی تو بنیا انسان میں انہوں اے تقریم دیتی ہے اے عزت دیتی ہے کتنی زیادہ اللہ ذوالجلال فرما دینے فرشتے ہو سجدہ کرو آدم نوں ربا سونے آ آدم نوں سجدہ کیوں کریے اللہ فرما دینے کیوں کہیں اس آدم نوں میں تو ہاتے اوپر فوقیت آتا فرمایے اس نوں میں آلہ بنایا افضل بنایا ہر شہ رب نے کن کہہ کے بنائی لیکن جدو انسان دیواری آئی رب نے کن کہہ کے نہیں بنایا بلکہ رب نے اپنے قدرت دے حتہ دے نال اس انسان دی تخلیق فرمایے آؤ لوگوں اے تاگل ہو گئیں رب دی بندے نال محبت اتنی ہے اللہ نے اس بندے نوں ساب نالوں آلا بنا چھڑے آئے آؤ لوگوں پھر میں بات کروں بندے دا رب نال تعلق کی میدہ ہونا چاہید ہے اس رب دے نال تعلق دنیا دے اندر اگر اسی کسے کو لوں پچھنے آئے تیرا فلان آل رشتہ کیے کوئی رشتہ باپ والا کوئی رشتہ ماں والا کوئی رشتہ پائی والا کوئی رشتہ بہن والا اے سارے رشتے انسان دیا پسندر نبیان دے نال انسان دا رشتہ کیے نبی ساڑا رسول ساڑا پیغمبر اسی اوصد امتیاں عرشاں بالے آ رب تیرے نال ساڑا تعلق کیے تیرے نال ساڑا تعلق کیے آواز آن دیئے لوگوں اللہ زی خلقہ کا فصفہ کا فعدہ لکا اوہ کائنات والے ہو میں تو آڑا رب لگنا میں تو آڑا خدا لگنا میں تو آڑا معبود لگنا میں تو آڑا خالق لگنا عرشاں بالے آ رب کیوں لگنا خرمایا ماں دے پیٹ اندر کوپا اندھیرے دے اندر تینہ اندھیرے آ دے اندر عرشاں دیاں بھولندیاں تے بے کے میں دوانو دوان پانیاں تو خون بنایا ہے پھر خون تو توانو میں لو تھڑا بنایا ہے پھر لو تھڑے نو جوک دین شکل دیتی ہے پھر اوز تو میں ایک بوٹی بنائی ہے پھر اسو بوٹی دیں اندر میں ہڈیاں پائیاں وہ نہ ہڈیاں دیں اوپر گوشت چڑھایا اسو گوشت دیں اوپر کھل چڑھایا ہے پھر تو آڑی نوک پلک سواری ہے تو آڑا ناک مو مطھاں بنایا ہے تو آڑے بڑے سونے بال بنائے تو آڑے بڑے سونے ہتھاں دے جھوڑ بنائے تو آڑا بڑا سونہ سینہ بنائے تو آڑیاں بڑیاں سونیاں اکھاں سجائیاں تو آڑے بڑے سونے کن بنائے پھر اکھا نو ایکھاں دے طاقت دیتیں پھر کننا نو سنا دی طاقت دیتیں پھر زبان نو بولن دا والدہ سیا پھر ہتھا نو پکڑن دی طاقت دیتیں پھر پیرا نو چلن دا والدہ سیا پھر دل نو تھڑکنا میں دیتا پھر خون نو رگا دے اندر دھوڑایا نو مہینے ماں دے پیٹ اندر ہر شادیاں بھولن دیاں تے بیکے تو آڑی خوراک دا انتظام کیتا پھر ماں دے پیٹنے چو باہر لے آن دا باہر تو آڑے واس تے رنگا رنگ میں تو آڑے واس تے کھانے دا انتظام کیتا اللہ فرما دینے لوگوں جاؤں پوری کائنات اندر ہے کو میرے مقابلے داتیں لے کے آوے جیڑا اس قدر تو آڑے نال پیار کریں اس قدر تو آڑا خیال کرنوالا ہوئے اللہ ہوں اکبر اللہ کیوں راب نالو بندے یا تنا تا توڑے یا کیوں راب نالو بندے یا تنا تا توڑے یا جنہیں تے راہے کہے کہ جوڑ جوڑے یا کیوں راب نالو بندے یا تنا تا توڑے یا جنہیں تے راہے کہے کہ جوڑ جوڑے یا اکھا میں جموتی جڑے گول گولنے سارے اختیار بولو اللہ کولنے سارے اختیار میرے اللہ کولنے رب دا ہی دیتا تُو ہڈا میں بندے یار اسے نو پکار جندہ کھا میں بندے یار رب دا ہی دیتا تُو ہڈا میں بندے یار اسے نو پکار جندہ کھا میں بندے یار چھاڑتے تو شرک والے بول بولنے سارے اختیار بولو اللہ کولنے چیڑیاں مولے ویشن گھار ربنے مورائیوں تکینے رنگ چاڑے ربنے کولنے سنائے مٹھے مٹھے بولنے سارے اختیار میرے اللہ کولنے اللہ باجو ڈب بھی نہیں کتار سکدا اللہ باجو کوئی میں نے مار سکدا چھاڑتے تو بندے آئے جھوٹ بولنے سارے اختیار بولو اے ہے بندے دار راب دے نال تعلق بندے دار راب دے نال پیار اے ہے راب دی طرفو بندے نال محبت ان سنو کہ بندے دار راب دے نال تعلق کی میں دا ہونا چاہی دے بندے دی راب دے نال محبت کی میں دی ہونی چاہی دی حضرات میں بیان کیتا جو بھی مشکل وقت آوے جی میں دی مصیبت آوے جی میں دی پریشانی آوے اگر راب دے نال بندے دا تعلق مضبوت ہووے ارش والا رب با ارش والا رب اس بندے دے اٹھے ہوئے حتہ نو خالی کا دے واپس نی موڑ دا اس دی اکھوی چونک نلوالے آنسوان دا رب حیاء کر دا آوے لوگو پھر میں گل کر دا جاواں بدر دا میدان میرے پاک نبی نے تین سو تیرا جمع کر لے اپنے صحابی تین سو تیرا لے کے میرا سونا نبی بدر دے میدان اندر آ گیا ہے رمضان دا مہینہ ہے میرے پاک نبی دی فوج ہے تین سو تیرا تے مشتملے اے تین سو تیرا دے اندر بڑے بھی شامل جوان میں شامل بچے بھی شامل اور نادی حالت کیے کسے کل لڑن واس تے تلوارے تے ڈھال کوئی نہیں کسے کل نیزہ ہے کسے کل تھیرے کمان کوئی نہیں اور کسے کل اگر تلوار تھیر نہیں ملے کسے نو اگر نیزہ نہیں ملے اس نے اپنے ہاتھ دے اندر خجور دین چھڑی پکڑی ہوئی ہے کسے نے پتھر جمع کیتے ہوئے پتھران دے نار تلوارہ نہ لڑنا گئے خجور دیاں چھڑیاں دے نار ٹالہ دے نار لڑنا گئے اے تین سو تیرا میدان دے اندر جمانے میرے پاک نبی نے جدو اپنی فوج عوے کھیں جدو اپنا لشکر عوے کھے آئے سامنے نظرہ ماریاں نے ایک ہزار دا لشکر ہے جنہ نے اپنے جسم دہیوں پر جنگیلے باس پایا ہویا ہے حتہ دے اندر تلوارہ تھی ڈھالانے اسلے دے نار لے سہو کے میرے پاک نبی دے مقابلے دے اندر آئے میرے پاک نبی جمیدان دے اندر کھڑے ہو گئے اپنے کندے آتے اپنی کملی اوڑ کے میرے سونے نبی نے رب کے خطوں اٹھا چھڑے کہیں دینے مولا آویخ تین سو تیرا لے کے آیاں ایک ہزار دن آل ٹکران واسطے عرشہ والے آرباں تو ویخنا پہ آئے میرے تین سو تیرانو اللہ اس اندر بڑے میں شاملنے اس اندر بچے میں شاملنے عرشہ والے آرباں میں تیرا نبی تیرے سامنے ہاتھوں ٹھا کے کھڑاں تیرے سامنے شکیت لے کے کھڑاں اللہ اگرہ سویچ بدر دے میں دان اندر میرا ابو بکر کٹ گیا میرا عمر کٹ گیا میرا عثمان کٹ گیا میرا علی کٹ گیا میرا بلال اگر شہید ہو گیا رباں پھر میری پکار سن لے لالالالالالالالع تو عباد فی الارض عباداں آقاں فرمادے نے مولا اگرہ تین سو تیراں کٹ گیا پھر کیاماتان تیراں کیسے نہ نہیں ہو لینا اللہ تیریاں عبادتہ نہیں ہو لیا میرے نبی نے انجا ہاتھ اٹھائے انجا ہاتھ بلاند کر دیا کر دیا آقا دیا کندیا تو آبی چدر مبارک گر گئی ہے اکھا دیوی چوان سو جاری نے اسمان تو تڑپ کے جبرائیل آ گیا رب زلجلال نے جبرائیل نو بلا لیا او میرا جبرائیل جاں دوڑ کے جاں ویخ بدر دے میدان اندر میرا نبی پتھر کھا کھا کے لوگ آدیاں گالیاں سن کے پیٹتے پتھر بن کے فاکے گوارہ کر کے تین سو تیرا جمع کر کے لے کے آئے آئی آجا میرے نبی نو دلاسہ دے میرا نبی بدر دے میدان اندر رو رہے آئے جاں کے دلاسہ دے دے سونے آنبیا توانو رون دی ضرورت نئیے او سونے آنبیا توانو پریشان وان دی لوڑ نئیے میں رب نے توان دیا پکارا سن لیا میں رب نے توان دیا دعاواں سن لیا نے جبرائیل جا زمین تے جا کلیا نا جاوی مولا نال کے سن لے کے جاواں آوازاں دیئے جبرائیل میرے نبی نے میرے کنوں مدد منگیے جا جبریل اپنے نال ہزار فرشتہ لے جا عزت استغی سونا ربکم فست جاب لکم انیم امید دوکم بی الف من الملائکہ تی مرد فین اللہ فرما دینے میرا سونا نبی تو پریشان ہو گیا ہے اسی تیری مدد ماست ہے اسمان تو ہزار فرشتہ میدانے بدرد اندر نازل کر چھڑے آئے اللہ ہوں اکبر اللہ حضرات میں کھو میرے پاک نبی دیا اکھاوی چو جدو آنسو آئے جدو میرا نبی بے قرار ہویا اللہ زور جلال نے اونا آنسو آنوویخ کے بے قراری نوویخ کے میرے مولانے کلا جبریل نہیں کلیا بلکہ جبریل نال ہزار فرشتہ بھی پیجے آئے اللہ ہوں اکبر اللہ حضرات کے تھے کھو گالو خور سمجھن والے میرے پاک نبی دے صحابہ کیسا جذبہ لے کے آئے میرے پاک نبی دے صحابہ اتھیار کوئی نہیں لڑے نوازتے حتیٰ تو خالی میدان اندر کھڑے ہو گئے دشمنہ دے نال ٹکران وازتے اللہ ہوں اکبر اللہ میدان سجایا دین دی خاتر بے خلو تین سو تیرا میدان سجایا دین دی خاتر بے خلو تین سو تیرا کھو گئے دین سو تیرا سینہ تان کو فردے اگے ستر پھڑ لے ستر مارے باقی جتیاں چھڑ کے پجے ابو جہل دی گردن کٹ کے بچ رکھتی نبی دیا پیرا میدان سجایا دین دی خاتر بے خلو تین سو تیرا میدان سجایا دین دی خاتر بے خلو تین سو تیرا کھو گئے دین دی خاتر رکھتی نبی دین سو تیرا میدان سجایا دین دی خاتر بے خلو تین سو تیرا بچ سفان دے یار نبی دے خالی ہاتھ کھلوئے بچ سفان دے یار نبی دے خالی ہاتھ کھلوئے ہاتھ اٹھا کے پاک پیغمبر رب تے سامنے روئے تیری عبادت کوئی نہ کرسی تیری عبادت کوئی نہ کرسی جے آج کٹ گئے تین سو تیرا میدان سجایا دین دی خاتر بے خلو تین سو تیرا ایک چھوٹی جی دعا کر دے ہو اللہ سونڈ نو سیت دیتے ہو چلن دی تفیق دیتے ہو میرا سونڈ بھی خراب کرانے سارا نو صحیح سمجھا رہی بے سبان دے سپکر دی کتے کتے باز چڑ جاندی کتے لے جاندی مول بھی دا سورے حضرات اللہ دے نال بندے دا تعلق اللہ دے نال بندے دی محبت سب تو بڑھ کے کائنات اندر اللہ نو پیار ہوندہ ہے اپنے حضور اپنے نبی دینا اپنے پیغمبر دینا کائنات اندر سب نالو اللہ ہستی نبی دی ہویا کر دیئے ایک سوال پیدا ہوندہ ہے کہ اللہ زلجلال نے اپنے محبوب دی کر بیٹھے مدد کیوں نہیں فرمائی میدانے بدر دندر بلا کے اپنے سامنے رولا کے آنسو بہا کے پھر رب نے اسمانہ تو فرشتے کیوں پیجے حالانکہ رب کر دے اندر بیٹھاں بیٹھایاں پاک نبی دی مدد کر سکتا سی قادر سی رب اس بات قادر سی خالق مالک سی لیکن رب نے اپنے نبی نو رمضان دے مہنے اندر مستد چھڑائی ممبر چھڑایا جمعہ دا دن سی میرے پاک نبی سترہ رمضان نو بدر دے مدان اندر پہنچے رب نے صفحہ بنا کے سامنے کھڑا کرا کے پھر دعا کرائی پھر اکھا میں چھو آنسو جاری ہوئے کہ پھر اسمانہ تو جبرائیل آیا پھر اغلا سوال ہے کہ اللہ جبرائیل بھی آجاوے تو ساری کائنات دے انسان مل کے اسنا مقابلہ نہیں کر سکتے کیوں کہ جبرائیل نبیان دا فرشتے اندھا سردار ہے فرشتے اندھا رسول ہے حضرات میرے پاک نبی نے فرمایا اللہ دی مخلوق فرشتے او مخلوق نے جنہ نے رب دا عرش اٹھایا ہے انہ دے سر عرش دے نال نے اور انہ دے قدم ستہ زمینہ تو نیچے نے اگر جبرائیل اپنے دو پر کھولے تو کورا افق ٹامپے آجائے زمینوں اسمان اس دے اندر سماج آمن اتنا بڑا جبرائیل حضور نے فرمایا چھین سو پارے تو دو پار اتنے بڑے نے زمینوں اسمان نو ٹامپ لیندے نے افق نو ٹامپ لیندے نے حضرات اگر او چھین سو پار کھولے تو اس دی جگہ دا تعیون کیتا جا سکتا اتنا بڑا فرشتہ رب نے پھر کلہ جبرائیل بھی نہیں پیجیا بلکہ نال رب نے مزید فرشتے پیجے ہزار فرشتہ بدر دے میدان اندر آیا رب دس نا چاندہ ہے اگر اس نال پیار ہے اگر اس نال محبت ہے تو پہلے رب دی رب دی محبت تو اڑے جو ڈلہ اندر ہے رب اس دا امتحان لیندہ ہے جدو تسی ثابت کر دے ہو پکی تسچی محبت پاس ہو جاو تیر رب پھر اس دا نتیجہ دیندہ ہے پھر اپنی مدد نازل کردہ ہے اپنا خلیل اللہ نو رب نے حکم دیتا بیٹا زبا کرو جدو تیار ہو گئے چھوڑی چلان لگے حکم آیا بس کر تو پاس ہو گئے ہیں اسے طرح رب نے اپنے حبیب نو مسجد بچو کڑ کے میدان اندر کھڑا کر کے او ند یارانو میدان اندر کھڑا کر کے پھر رب نے اکھیا تسی پاس ہو گئے ہو تسی امتحان تو گزر گئے ہو وہنو ویکھیا جے تو اڑے نال جتے ابو بکر لڑے گا جتے عمر فاروق عثمان علی طلاع زبیر ساتھ دو سعید بلال لڑنگے کوتے فرما اسرائیل وی لڑے گا جبرائیل وی لڑے گا اللہ دے بندے ہو اگر انا پھوکا میں چینے ہوئے اصر اندیت میرے نبی مدینے دے مسجد ممبر تباہ کے پھوک مار دے سارے کافن حلاق تباہ ہو جاندے نہیں رب دا قنون ہے نہیں رب دا قنون ہے پہلے اس دی محبت دے امتحان دے ہو جدو پاس ہوگے پھر اپنے انام دے لے اور جڑا بندہ رب دے شوق اندر رب دی محبت اندر رو پوے اللہ اکبر کہیں ساڑے بندے تھی جانگے روی جانگے او اے انا خالی ذکر کرننال رب خوش نہیں اندہ خالی رومنال رب خوش نہیں اندہ اگر کسے بندے دے دے لندر رب دا پیار رب دی محبت اور رب دی ایک بھی نہیں مندات اندہ اے رونا کسے کامدہ نہیں ہاں ہو سکتا ہے شاید اس رون دی وجہ تو رب نو ہدایت دے دے ہوئے لیکن وہ بندہ اے نا سمجھے کہ میرے دے لندر تراب دی محبت بڑی ہے نماز میں نہیں پڑھ دا دین تھی عمل نہیں کر دا لیکن رونا ماں بڑھا واقعہ تن بندے رون دے نے ذکر کر کے بندے رون دے نے قوالیاں سنن کے بندے رون دے نے رب دی یاد اندر بندے رون دے نے اگر صرف رون دے رون رب دی ایک بھی نامنن رب کہن دا میں نو تیرے این آنسواں دی کوئی ضرورت نہیں اگر سچی محبت لے کے عمل کر کے میرا تابع ہو کے ایک آنسو بہا دے میں تیرے ایک آنسو دے بدلے میں جہنم دی آگر تیرے تے حرام کر میرے پاک نبی نے فرمایا سبا تن یو زلہم اللہ فی زلہی یوم لا زلہ اللہ زلہم رجل زکر اللہ خانیان ففا ستائینا آقا فرمان دینے قیامت دا دین ہوئے گا ماشر دے دے ہارے اللہ زلجل سات قسم دے بندے آنوں اپنے ارشدہ سایہ نصیبہ کرنگے اپنا سایہ دینگے انہ دے اندر فرمایا ایک ایسا بندہ ہوئے گا جن نے رب نو تنہائی دے اندر یاد کیتا پھر ہون دیاں اکھاں مین چوان سو جاری ہو گئے رب نو یاد کرن دے نال اکھاں ڈول پئیاں اللہ زلجلال ایسا انام دے نگے آواز آئے گی ماشر دے دے ہارے او میرے بندے تو جدوں رویا سے جدوں سا نو یاد کیتاں سیں تنہائی دے اندر تینوں ویکھن والا کوئی نئی سی باند کمرے دے اندر او بندے آن میرا نام لے کہ تو رو پے ہو میں تینوں ایسا انام دےنا ہے جیڑا تیری برادری دے سامنے نہیں تیرے خاندان دے سامنے نہیں تیری مسجد دے نمازیاں دے سامنے نہیں تیرے علاقے والیاں دے سامنے نہیں اللہ فرمان دے نے بندے آن تو تنہائی دے اندر میں نو یاد کر کے رویاں ہیں سانو اینا سونا لگیاں ہیں اینا پیارا لگیاں ہیں ہسے ساری کائنات دے سامنے تینوں ویکھن والا انام دےنا ہے تیرا اونا تیرے اونا آنسوا دا بدلا ساری کائنات دے سامنے اسی تنوں عطا کرنا ہے اللہ سونیا کی عطا کر رہے آئے فرمایا جدوں سورج بلکل سوا میل دے فاصلے تے ہوئے گا زمین تانبے دی ہوئے گی زمین بلکل گرم ہوئے گی لوگان دے جس ماں تے لباس نہیں ہوئے گا پیرا دے اندر جتا نہیں ہوئے گا سارنو چھو پان واسطے سایاں نہیں ہوئے گا پین واسطے پانی نہیں ہوئے گا نفسہ نفسی دالم میں پسینے نل شرابورنے گرمیے حب سے بدبوئے اتنا زیادہ راشے اوہ لوگوں معاشر دے میدان اندر اوہ بندہ بڑا خوش نصیب ہوئے گا جس نو زمین دے اوپر قدم رکھن دی جگہ مل جائے گی حالانکہ اتنے راشد اندر لوگان دے قدم دے اوپر لوگان دے قدم خونگے اممہ ایشہ نے تڑپا چھڑیا سوال کر کے آنکہ فرما دینے معاشر دا دن ہوئے گا قرآن اتریا قرآن فرمایا یومت رونہ تازغلو کلو مرزعت اممہ ارزات و تازاؤ کلو ذات حملن خملہ و تردنا سا سکارا میرے پاک نبی نے دسیا لوگوں جو دو معاشر داد غارا ہونا ہے سارے لوگ ننگے ہونگے اممہ ایشہ تڑپ اٹھیاں کہیں دیاں نے سونے آن کیا مرد اور تا سب ننگے ایک دوسرے نوے کھیا شرمانی آنگیا آنکہ فرما دینے نی ایشہ کہ ہو جا سوال کرنی ہے معاشر دے دہارے بھلا کسنوں ہوش ہوئے گے ایک دوسرے بھلا چاہتی مارن دین کسنوں ہوش ہوئے گے دوسرے وال نظرہ مارن دین اے شاہ او تا دین اینا سخت اوڑائیں او تا دین اتنا سخت اوڑائیں او دوں ماما بچے پل جان گیا نبی مطا پل جان گے دو دو پلان والی اپنے بچے نو دور سوٹھ دے گے او دوں ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیر دا سوال نہیں کرنگے او دوں موسیٰ اپنے پائیں حرون دا سوال نہیں کرنگے او دوں اممہ مریم اپنے بیٹے اسا دا سوال نہیں کریں گے اتنا سخت ایدہ دین ہوئے گا حضرات اس دن میرے سونے محبوب نے فرمایا جیڑا بندہ تنہائی دے اندر رب نو یاد کر کے اپنی آنکھ دے مچوں ایک آنسو بہائے گا میرا مولا اس بندے نو اپنا سایا نصیب فرمائے گا رویا کر توں رویا کر رب دے گے رویا کر پچھلی راتی اٹھ کے بندیا پچھلی راتی اٹھ کے بندیا ہن جو آہار پہ رویا کر رویا کر توں رویا کر اللہ اکبر اللہ حضرات آخری گل کراتے میری گل ختمے اللہ اکبر توجہ کرو ایک اور دونوں میں بات سمجھاندہ جاؤں جتنی بھی مشکل آئے جو بھی تکلیف آئے جتنی بھی مشکل ہوئے جتنی بھی تکلیف آئے رب تو علاوہ کوئی بھی استکلیف اندر مدد نہیں کردا نئی یقین تے ہو قرآن پڑی ہے یونس نبی ہے رب ناراض ہو گیا اللہ زلجلال نے مچھلی دے پیٹ دے اندر پہنچا چھڑیا مچھلی اپنے پیٹ دے اندر لے کے پانی دے پیٹ اندر چلی گئی کئی اندھیریں جمع ہو گئے رات دا اندھیرہ پانی دا اندھیرہ مچھلی دے پیٹ دا اندھیرہ تنہ اندھیریں دے اندر یونس نبی بولیا یونس نبی نے پوکاریا تنہ اندھیرہ دے اندر پوکاریا تے کس نو پوکاریا عرشان والے رب نو پوکاریا جیڑا مولا جیڑا مالک کالی رات اندر کالے پہاڑ تے کالی چیونٹیں چل دیئے میرا مولا اس چونٹی نو ویخ دا بیئے اندھے قدمہ دے چاپ نو سن دا بیئے اس رب نو پوکاریا یونس نبی نے مچھلی دے پیٹ دے اندر پوکاریا تے آخ دے کینے لا الہا اللہ انتہ صبحانکہ انی کن تمہیں نظالمین کہن دینے یونس نو والے یا رب میں جاننا ماں تو نراز ہو گیا اسے وجہ تو نبی مچھلی دے پیٹ اندر اللہ کئی دن گزر گینی اللہ کئی راتاں گزر گئی آنے اسے انتہیرے دے اندر کم دیاں کم دیاں مولا میں دعا کرنا واں مولا میں معافی منگنا واں تیری رحمت دا سوال کرنا واں اگر قرآن دی اگلی ہے تو پڑو دل کم جاندائے عرشان دا رب کہہ رہے آئے او کہنا تو والے ہو میں نو کسے دی محبت مجبور نہیں کر دی میں نو کسے دشان مجبور نہیں کر دی اگر میرا نبی یونس مچھلی دے پیٹ اندر تو با نہ کر دا اگر سانو نہ پکار دا کیا مدیاں دیوارات آئیں یونس مچھلی دے پیٹ اندر سمندر دے اندر کم دا رہندہ جو دو ساڑے نبی نے سانو مچھلی دے پیٹ اندر پکار آئے اللہ فرما دے نے اسی اپنے نبی دیاں فریادہ قبول کر لیاں اللہ اکبر اللہ اسے باست میں آخری پیغام دیندہ جاؤں اسے باست محبت دیندہ آخری بات سمجھاندہ جاؤں اللہ والے نے بڑا پیارا ترجمہ کیتا انبیاء اولیاء اہلِ بیتِ نبی تابعین صحابہ پہ جب آبنی حضرات کربل دے میدان اندر میرے حسین نے کس نو پکاریا اللہ نو پکاریا انبیاء اولیاء اہلِ بیتِ نبی تابعین صحابہ پہ جب آبنی گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی تو نہیں ہے تو تیرے سوا کون ہے کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں اور دنیا میں غاجت روا کون ہے کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی اللہ اکبر اللہ رب کہندہ اہو بندے آہو ہیں لوگاں دے درتے تکے کھانا آئیں آہ میرے درتے آشر مانا کے ہوئے میں تیرا رب ہاں توں میرا بندہ آئیں کوئی بھی مشکل ہوئے میرے کلا آئیں میں نو لب نائے کیوں بھی آبانے اندر میں نو لب نائے کیوں بھی آبانے اندر میں تے واسنا ہاں تیری جانے اندر اوہ قد سوچ تے مار دہانے اندر کہو لا الہا الا اللہ اوہ میرے مل نہ تھی لگتا کرایا نہیں میں کوئی دور محل بنایا نہیں پیرے دار بھی کوئی بٹھایا نہیں کہو لا الہا الا اللہ خالی ہاتھیاں میں جھولی بھر دے وان اوہ خالی ہاتھیاں میں جھولی بھر دے وان تے نمال اولاد تے زر دے وان ہر مشکل تیری حل کر دے وان کہو لا الہا الا اللہ اللہ اکبر اللہ رب آوازہ دے رہے آئے اوہ میرے بندے کسے مشکل مصیبت دے اندر ایک واری آزما تے ویخ تو ایک واری آواز مارے گا اسی تینوں ایک واری نہیں دس واری جواب دے وانگے تو چل کے آئے گا اسی دوڑ کے آمانگے دن آمیں رات آمیں صبح آمیں شام آمیں دو پہرہ میں جس وقت میں آجا ساڑے در تیرے واسطے کھل لینے اسی جنتاں کیوں بنایاں تیرے واسطے نبی کیوں بنائے تیرے واسطے جہان کیوں سجائے تیرے واسطے اوہ بندیا جدوں جنتیں اندر جائے گا راب تیرے واسطے دستر خان بیچائے گا جدوں جنت اندر جائے گا راب تیرے واسطے دستر خان بیچائے گا تیرے واسطے ترہ ترہ دیا نعمتہ خون گیاں کی دے پین واسطے شرابہ خون گیاں خان واسطے بڑے سونے پھل خون گے جنت دہ بڑا سونا نظارہ ہوئے گا جنت اندر سونے چاندی دے مخل خون گے جنت اندر ریشم دے لباس خون گے ریشم دے بستر خون گے نیرا چل دیا خون گیاں بستر لگے خون گے تکیے سجے خون گے پھل پکے خون گے اوہ گوشیں چوکے خون گے حضرات نیرا چل دیا خون گیاں چشمیں ابلدے خون گے سرائیاں پریاں خون گیاں جام چھلکتے خون گے نوکر خڑے خون گے پورا نال بیٹھیاں خون گیاں بڑا سونا جنت دہ نظارہ ہوئے گا انہ ساریاں نظاریاں نو انسان عدو پھول جائے گا جو دو رب دا عرش کھلے گا اللہ سونا اپنی ساری مخلوق نو اپنا دیدار کرائے گا بیچ جنتان دے اجب نظارے ہون گے او تھے رامتان دے چل دے فوارے ہون گے بیچ جنتان دے اجب نظارے ہون گے او تھے رامتان دے چل دے فوارے ہون گے جنت دے باغ پھال پکے ہون گے سورانیاں نال پارے جام رکھے ہون گے اچھے اچھے او محل تے چبارے ہون گے او تھے رامتان دے چل دے فوارے ہون گے بیچ جنتان دے اجب نظارے ہون گے او تھے رامتان دے چل دے فوارے ہون گے مولانا آمدہ سعی صاحب تشریف لے انہیں اپنی بات ختم کرنا و آخر دامانا الحمدللہ ربی اللہ ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیر